ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چنل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے کالیج میں پتہ کر سکتے ہیں کہ ایک سال میں کتنی چھٹیاں ہیں دوستو ویڈیو بنانے کا ہمارا صرف ایک اددے سے ہے دوستو جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں کچھا ایک دو میں پڑھتے ہیں تب ہمارے ادھاپک ہمیں ایک ڈائری میں چھٹیاں لکھ کر دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم نائنٹس ہائی سکول میں جاتے ہیں تو اس میں اس کلاس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کس دن چھٹی ہے کس دن پڑھائی ہے تو تو تب یہ دکت نہیں ہوتی ہے بعد تو جب آپ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تب یہ دکت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس دن کتنی چھٹیاں ہیں ہمیں سمپلی بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے پر بتایا نہیں جاتا ہے جس سے کبھی کبھی ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنا سوچنا سوچنا کا جو بورڈ ہوتا ہے اس کو دیکھنا بھول جاتے ہیں جہاں پر سوچنا چپکائی جاتی ہے دیکھنا بھول جاتے ہیں اسے دکت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلتا ہے کہ کس دن چھٹی ہے پھر آپ کو کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنی یونیورسٹی اپنے کولیج میں پتا کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے کی ایک ورس میں کتنی چھٹیاں ہیں اور ساتھ میں یا بھی پتا کر سکتے ہیں کہ کس مہینے میں کتنی چھٹی ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل نولیج بھی تمہاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں دوستو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم آگئے ہیں اپنے کروم براؤجر میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گا آپ کو سرچ بار میں سمپلی کانپور کی اوسف آفیسیل بیو سائٹ پر جانا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہم نے لکھا یہاں پر آگئی ہے اور اس سے جوڑی کئی اور بھی سائٹ آگئی ہیں سمپلی آپ کو کسی ایک سائٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد سمپلی ہم کانپور کی اوسفیسیل بیو سائٹ پر چلے جائیں گے اس کے بعد دوستو ہم کانپور کی اوسفیسیل بیو سائٹ پر آگئے ہیں چھت پر ساہو جی مہاراج یونیورسٹی کانپور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے بعد تھوڑا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک آوکسن مل جائے گا سائٹ چھڑک کیلینڈر تھوڑا جیوم کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ رہا ہمارا سائٹ چھڑک کیلینڈر سمپلی آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس کھل کر آئے گا آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو کس سطر کا کیلینڈر چھوٹی کا کیلینڈر چاہیے آپ کو انیس بیس کے لیے چاہیے اور یہاں پر اٹھارہ انیس اس کے بعد سترہ اٹھارہ کے لیے تو سمپلی آپ کو جس ورس کے لیے چاہیے آپ سمپلی اس کو کلک کر دیں دوستو اس سمیں ہمارا جو کلینڈر ہے چھوٹی کا وہ 2019 اور 20 والا ہے اس لیے ہم کو سمپلی 2019 اور 20 پر کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو شماحی ورسک چاہیے یا 200快 pergi ورسک کر اگر آپ کو 6 مہینیں کے چھوٹی چاہیے تو شماحی پر کلک کریں اگر آپ پورے سال کے چاہیے تو ورسک اوپر 200 ورسک پہلے پہ ہم کلک کر δεν ہی oynہر کر دیتے ہیں جیسے ہی کلک کریں گے simply egy día� download ہونا شروع ہو جائے گی هم نے پہلے سے download کر رکھا ہے جیسے ہی آپ 2019 اور 20 پر ھینکتے ہیں سمپلی ڈاؤن لوڈ ہونا سرو ہو جائے گی اس کے بعد اس کچھ اس طریقے سے فیڈیف ہماری سامنے کھل کر آئے گی اس کے بعد آپ کو تھوڑا سکرول ڈاؤن کو اوپر کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے ہماری سامنے ایک آکسن ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جولائی مہینے میں جولائی 2019 2019 میں کار دیوہ 26 یعنی 26 دن اسکول کھلے گا چار دن چھٹی رہے گی چار دن چار ربیوار پڑ جائیں گے اور ہمارا اوقاس ایک بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اگست مہینے میں ہمارے اگست میں چوبیس دن اسکول کھلے گا چار چھٹیاں ہیں اس میں چار چار ربیوار پڑ جائیں گے اور تین چھٹیاں ہیں ٹوٹل چھٹی ہماری ساتھ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بارہ پندرہ تیس اسی طریقے سے آپ جس ہر مہینے کی دیکھ سکتے ہیں ایک ایک مہینہ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹل آپ کو مارچ تک کے لیے مل جائیں گے اس کے بعد اپریل کا اپریل میں جو ہے باش دن اسکول کھلے کا چار چھٹ چار ربیوار اور چار چھٹیاں ٹوٹل آج چھٹیاں ہو جائیں گے اس کے بعد ایک مائی سے تیس جون تک ہمارا گریس مکالین اوکاس رہے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مہینے میں کتنی چھٹیاں ہیں دوستو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی دوستو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد تھانکس شکریہ